یہ وہ فتح ہے جس کی بنیاد جنرل صاحب نے رکھی تھی یہ وہی ٹیم ہے جسے انہوں نے تیار کیا تھا جو کچھ ہوا بھی 29 تاریخ کو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے جنرل زیولک شہید نے بڑا زور لگایا جنیوہ اکارڈ کو ڈیلے کرنے کے لیے لیکن حکمت یار اور احمد شاہ مسعود جو ہے وہ آپس میں احمد شاہ مسعود گروپ کتودر سے ایران سے بھی سپورٹ بہت آ رہی تھی یہ واقعہ تورہ بورہ کے آپریشن سے چند ہفتے پہ ایک نئی تاریخ خاظرین آپ سن رہے ہیں ناظرین اور اسے ریکارڈ کر لیجئے کہ ہوتا کیا ہے اور آج ایک اہم شخصیت ہمیں وہ تاریخ کو درست کروا رہی ہے امتی مسلمہ کی مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اس وقت پوری دنیا کے میڈیا پر افغانستان کا جو امن معاہدہ ہوئے اس کے بارے میں چرچے ہیں جگہ جگہ تفسرے ہو رہے ہیں تو میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں یہ روس کے خلاف جہاد افغانستان کے باننی اسے منیج کرنے والے وہ خاص ہستی روح روان جنرل زیاہ لکے صاحب زادے اجازو لکے صاحب موجود ہیں اسلام علیکم جی والیکم سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کہ یہ وہ فتح ہے جس کی بنیاد جنرل صاحب نے رکھی تھی یہ وہی ٹیم ہے جسے انہوں نے تیار کیا تھا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہوا بھی 29 تاریخ کو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا آنفورچنیٹلی کچھ سپر پاورز اور کچھ ہمارے اندر سے ہی ایسے لوگ تھے جو ان کے ہاتھوں میں کھیل گئے جو زیولک شہید کا ویجن تھا وہ یہ تھا کہ اس سپر تاکر کی سوویٹ یونین کی ریٹریٹ کے بعد اور خصوصی طور پر وہاں پر آٹھ اسلامی ریاستیں جو وست ایشیا میں سنٹرل ایشیا میں آزاد ہوئی ہیں کازکستان ازبکستان کرکستان وغیرہ یہ اور اخوانستان مل کر ٹرکی کے ساتھ پاکستان ایک اچھا بلوک اکنومک بلوک بن سکتا تھا لیکن لازمی بات ہے کہ یہ منظور نہیں تھا ان سپر پاورز کو اور اسی لیے جنرزیولک شہید نے بڑا زور لگایا جنیوہ آکارڈ کو ڈیلے کرنے کے لیے یعنی وہ تھا جس کوئی ہے روٹ کاؤز فور دی انٹائر ڈسٹربنس جو اس کے بعد میں ہوئی اخوانستان کے اندر بلکل ان کا ویجن یہ تھا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ وہاں پر اخوانستان کے اندر مجاہدین کی حکومت بن جائیں اس کے بعد جو مرضی اکارڈ آپ کرتے رہیں ان کا یہ خیال دا کہ اگر یہ اکارڈ پہلے ہو گیا تو پھر روس اور امریکہ ایک ساتھ پیٹ جائیں گے ایک ٹیبل بے اور وہ دونوں نہیں چاہیں گے کہ وہاں پر ایک مضبوط مجاہدین کی حکومت بن جائے اور پھر کیونکہ ایک ٹرائبل سوسائیٹی ہے ٹرائبل سوسائیٹی کو اکسانے میں ان کو آپس میں لڑانے میں بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ کو پام کر دیا تو وہ یہ ہوا اس کے بعد وہ جنیوہ ایک آرڈ ہو گیا اور مجاہدین کی حکومت نہیں بنی اور وہ پھر آپس میں لڑنا جگڑنا شروع ہو گئے اس کے بعد 1991 میں مجھے وہاں جانے کا شرف حاصل ہوا آپ نے دیکھا ہوگا حالی میں کچھ پیپرز کے اندر بھی آیا میرے پاس اگر گاڑی میں ہوا تو میں آپ کو دکھاؤں گا اس وقت چکلش تھی ایک مجاہدین کی حکومت انٹرم بنا دی گئی تھی وہاں پہ لیکن حکمت یار اور احمد شاہ مسعود جو ہے وہ آپس میں جھگڑا جو احمد شاہ مسعود گروپ کو تو درستے ایران سے بھی سپورٹ بہت آ رہی تھی سپورٹ آ رہی تھی لیکن اس وقت وہ وزیر دفاع تھے وہاں کے ٹھیک ہے تو میں نے وہاں کا دورہ کیا کچھ پاکستانی صافی ساتھ تھے کچھ دوست ساتھ تھے بڑا ہماری عبا پہ تو ہی وہاں پہ یعنی ایک عجیب و غریب منظر تھا میں خود بڑا ایرپورٹ پہ اترا پھر اس مسجد میں جہاں شہیز اولک کا خواب تھا کہ یہاں پر امن آئے گا تو میں پولے چرخی کی مسجد میں آگے دو نفل شکرانے کے پڑھوں گا وہاں مجھے جانے کا موقع ملا ہزاروں لوگ جو ہے احمد آئے فوری طور پہ بغیر اطلاع کے کیوں وہاں گئے تھے سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ تھا ان دنوں میں پھر قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ احمد شاہ مسعود اور حکمتیار کی آپس میں ایک صلاح کروائی ہم نے وہاں پہ جنرل عمید گل بھی وہ وہاں ہی تھے ان دنوں میں اور جب یہ دو تین دن میں نے لگائے حکمتیار اور احمد شاہ مسعود کے درمیان گفتگو کی اور دونوں کو ملوایا کہ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور بہت جشن منایا انہوں نے اس ایکارڈ کے بعد کوپ فائرنگ کی اور شیشے ٹوٹ گئے یعنی اس قسم کی لیکن چند دن گزرے کے دوبارہ سیٹلمنٹ نہ ہو سکیں پھر اس کے بعد مکہ ایکارڈ ہوا اگر آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو ان تمام مجاہدین کو لے کر ہم مکہ گئے میں بھی اس ڈیلیگیشن کے اندر شامل تھا ایک مکہ ایکارڈ ہوا رمضان کا مہینہ تھا کنگ فاد کی زیر صدارت وہ میٹنگ ہوئی اور ایک ایکارڈ ہوا مکہ کا اور میں یاد ہے جب ہم واپس آئے پاکستان لینڈ کیا تو اگلے دن وہی ڈیلیگیشن لے کر ایران جانا تھا کیونکہ ایران بھی ایک سٹیک ہولڈر تھا اور اگر ایران یہ محسوس کرتا کہ مجھے انہوں نے باہر رکھا ہے تو کیونکہ اس کا بڑا انفلوئنس تھا وہاں ایک بہت بڑی تعداد جو کہ مجاہدین کا حصہ تھی ان کا ایران کے ساتھ ایک بڑا تعلق تھا اہل تشی ہونے کے ناتے بھی یہ پنچ شیئر کے علاقے میں زیادہ تھا ایک سرے دن کی ہاں پنچ شیئر کے علاقے میں جو جو ان کا وہ ہول تھا جہاں پہ ٹھیک ہے ایران ہم گئے تو انہیں مجاہدین میں سے کسی نے مجھے کہا کہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی سلپ ہو گیا یہاں ایران میں تو آپ سمجھ لیں گے یہ ایک آرڈ پھر گیا اور وہ ہی ہوا کہ مجھے اب نام یاد نہیں ہے کہ کون سے وہ ساتھ مجاہدین میں سے کون سے تھے جو ایران میں رہ گئے اور دیکھا جیسی ہم واپس پہنچے تو تتر بتر ہو گیا ایک آرڈ پھر پھر اس کے بعد ایک نیا فینومنل آگیا وہاں کو کہت طالبان آگئے ملہ عمر کی قیادت میں طالبان آگئے طالبان کا فینومنل جتا یہ بالکل مجاہدین سے مختلف تھا کہ یہ تھی ایک ینگر لوٹ جو جہادہ غوانستان کے اندر لڑے وہ ایک سینئر لوٹ تھی وہ اور وہ پھر اس کے بعد بہت سے مجاہدین جو ہیں حکومت کے اندر بھی شامل ہو گئے طالبان جو ہے وہ حکومت سے باہر تھے اور اپنا اپنا ان کا ایک سلسلہ چل رہا تھا ایک مدیار ایران چلا گیا اسائلم لے لیا وہاں جا گیا اس نے کچھ عرصہ وہ باہر رہا اور مجددی سیعاف یہ سارے حکومت کا حصہ بن گئے وہاں پہ افغانستان کے اندر تو یہ کہنا کہ یہ طالبان کا جو فینومنل ہے دیکھیں لوگ وہی ہے جذبہ وہی ہے جہاد کا یہ ایک تاریخ ہے افغانستان کی جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی اور میں بار بار کہتا ہوں خاص طور پر روس کے اور امریکہ کی سمجھ میں نہیں ہے برطانیہ میں جب اٹھارہ سو کچھ کے اندر وہاں یہاں ہوتے ہوئے ایس انڈیا کمپنی آئی اور اس کے بعد انہوں نے ایٹین سیونٹی سکس میں اب موی یہ یاد نہیں تاریخ کیا تھی سولہ آزار فوجی بجوائے کہ ہمارا جی ٹرائبل ایریاس تک تو ہماری رسائی ہے لیکن آگے وہ دکٹر ہی بچا تھا میرے خالے کن میں سے بلکل وہ ایک ڈاکٹر تھا جب بچا تھا یعنی وہ ڈاکٹر نے واپس آگے جب وہ لائن کروس کی اور پاکستان کی ٹرائبل ایریاس میں آیا مرنے سے پہلے اس نے ایک نصیت کی اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو اور باقی سپر پاورز کو ایک نصیت کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی جو ہے افغانستان کا افغانستان کا رخ نہیں کرنا لیکن روس کو سمجھ نہیں آئی پہلے ایک پپٹ بھیجا پھر دوسرا پپٹ بھیجا دعوت کو قتل کروایا دیکھیں کیا حجہ ہوئی تھی وہ جو پریزیڈنٹ دعوت تھا وہ سعودی ریبیا گیا جو ٹوٹلی رشین سوویٹ کیمپ میں تھا اس کے بعد وہ پاکستان آیا کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ طرح پاکستان میں میرے والد صاحب کا زمانہ تھا اس کو لہور لے گئے شالہ مار باغ میں اس کو بہت ایک سیوک ریسیپشن دیا بڑی اس نے تقریر کی وہاں اور پاکستان اور رہوانستان کو جس طرح ایک ساتھ لارہے سعودی ریبیا کو اپنے ساتھ ملا رہے یعنی اس وقت وہ چینج ہو رہا تھا اپنا رخ کو چینج کر رہا تھا کہ اسے پتا تھا کہ یہ سوویٹ یونین کے ازائم جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اور اسے پھر قتل کروا دیا گیا پھر ترقی اور کون کون وہاں پہ نجیب اللہ وغیرہ آتے جاتے رہے وہاں پہ لیکن اب اب جو یہ سلسلہ طالبان کا چل ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سپر پاورز کی کیا طریقہ کار کس طرح سے یہ واردات کرتے ہیں جس طرح واردستان میں واردات کی امریکہ نے طالبان نے کچھ صحافی خواتین گئی ہوئی تھی وہاں پہ دو ہزار کا واقعہ میرے خیال میں کہ انہوں نے ان کو آرسٹ کر لیا آپ کو پتا ہوگا جی جی ان میں سے ایک جو اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کر لیا ایک جرنلسٹ نے جیسی جیکسن ہے ایک بڑے آہ یومن رائٹس کے ایکول رائٹس کے ایکٹیویسٹ جو ہے ایکٹیویسٹ جو ہے پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑے کئی مرتبہ سینیٹر بھی میرے خیال میں رہ چکے ہیں امریکہ میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ان دنوں میں جبکہ ملہ عمر کی حکومت تھی وہاں پہ جلال آباد میں ان کو پکڑ کے رکھا وا تھا اور خاص طور پر جلال آباد گھر تھا طالبان کا مطلب وہاں پہ ان کا گورنر بھی ان کا تھا حکومت بھی ان کی تھی سارا کچھ ان کا تھا وہاں پہ جیسی جیکسن نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں تو میں ملہ عمر سے ملنا چاہتا ہوں تو آپ ملہ عمر سے اجاز لے کر تم میرے ساتھ چلیے وہاں پہ وہاں جا کر ہم ان کا کوئی ان کو خواتین کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہوگا دنیا کے لیے کہ طالبان جو ہے وہ اس قسم کے بروٹل یا فیشسٹ یا بنیاد پرست نتنے بھی نہیں ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کے بھی خیال رکھتے ہیں اور خواتین کا بھی خیال رکھتے ہیں میں نے یہاں ملہ ضعیف ہوا کرتے تھے سفیر اہمانستان کے تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ لوگوں کو زیادہ اس سے حویر نہیں جن کو بعد میں حکومت پاکستان نے پکڑ کر تو گنتانو میں کپڑے اتار کی حوالے کیا گنتانو میں بے بجوا دیا تھا اور وہ ابھی تک بہت نراز ہیں کتاب بھی لکھی انہوں نے ایک کپنی پشتوں میں انگریزی میں اردو میں ایف ٹین میں میں نے انہیں بتایا اس طرح کی بات ہے اور میں میرا پیغام بجوایا ملہ عمر کو کہ ہم اس طرح آنا چاہتے ہیں اور اس جیسٹر کے طور پر آپ ان کو رہا کر دیں وہاں پہ جب وہ آیا ہو تو ایک بڑا اچھا پیغام جائے گا خیال اس نے کہا میں اگلے روز آپ کو پتہ کر کے بتاؤں گا اگلے دن ان کا مجھے فون آیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ آجے ہم آپ کو ویلکم کریں گے میں نے جیسی جیکسن صاحب کو فون کر کے بتایا اس نے کہا جی بڑا خوش ہوا ٹیلی فون پہ بڑے کیہ کے لگایا اس نے کہا ماشاءاللہ ویلٹن وغیرہ وغیرہ اور پینٹاگون میں میری میٹنگ ہے اور واپس آتی میں فلائٹ پکڑتا ہوں اور آپ تیاری کریں وہاں جا رہے گی ہم نے خیر رابطہ شب تھا سارے کیے جب وہ واشنٹن گئے پینٹاگون سے باہر نکلے تو ان کا مو ہی بند کر دیا تھا اچھا یہ واقعہ تورہ بورہ کے آپریشن سے چند ہفتے پہلے گیا ایک نئی تاریخ خاظرین آپ سن رہے ہیں ناظرین اور اسے ریکارڈ کر لیجئے کہ ہوتا کیا ہے اور آج ایک اہم شخصیت ہمیں وہ تاریخ کو درست کروا رہی ہے تو ہوا یہ کہ پھر وہ واشنٹن سے نکلے اور انہیں منع کر دیا گیا کہ آپ نہیں جا رہے امریکہ کے عزائم تھے اس وقت انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے افغانستان دیکھیں سٹریٹیجیکلی پاکستان اور افغانستان ایسی ان کی جیو پرنٹیکل لوکیشن ہیں کہ ہر کوئی غزت ہے ان ملکوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو پاڑ ہیں افغانستان میں منرلز بھی ہوں گے بہت لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں سوائے یہ پاپی وغیرہ کہ کوئی ایسی کلٹیویشن ہو جو کہ بہت دنیا جس کی طرف دیکھ رہی ہو لیکن اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ رشیہ چائنہ سارے اور امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کنٹرول کریں پھر وہ تورہ بورہ کا آپریشن ہو گیا اور پھر طالبان کے خلاف ایک انگامہ شروع ہو گیا وہ طالبان جنہوں نے امن قائم کر دیا تھا وہاں پہ وہ طالبان جن کے ہوتے ہوئے رات کوئے دو بجے کوئی خاتون بھی اگر سڑکوں پہ دیکھ جائے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا آپ بوریاں پیسوں کی رکھ دیں سڑک کے اوپر چوبیس گھنٹے وہاں پڑی رہیں گی کوئی ہاتھ تک ان کو نہیں لگائے گا پر یہ ان کو پسند نہیں آ رہا تھا کہ بھئی یہ تو ایک ایسا پریزیڈنس قائم ہو رہا ہے اور اسلامی حکومت بن رہی ہے یہاں پہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے پھر جو سوویٹ یونین نے غلطی کر کے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیئے اسلامی ریاستیں ازاد ہو گئیں اور اس سوویٹ یونین کے اندر سے آٹھ اسلامی ریاستیں نکلائیں جہاں کسی کو میرے سمیت شاہد ہی کسی کو پتا ہو کہ اتنے مسلمان ہیں روس کے اندر ہر کوئی سمجھا تھا کومنزم ہے ریٹ دیکھتے تھے جناب گلال کومنزم سوشلزم ہے جس طرح روس میں اور کومنزم ہے چینہ کے اندر تو یہ وہی لوگ ہیں لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنے مسلمان ممالک مجورٹی مسلمان ممالک کہ وہ ازاد ہو جائیں گے اور اسی سال کے مسجدوں پر تعلیل لگے وے کھل جائیں گے اور وہاں پر ازانوں کی آواد آنی شروع ہو جائے گی اور مدرس سے اور یہ ساری چیزیں چلنی شروع ہو جائیں گی نام ساروں کے مسلمانوں مسلمانوں تو یہ پاکستان ہمارا افسوس اس بات کا مجھے ہوتا ہے کہ ہم نے جنیوہ ایکارڈ کر کے سارا جہاد اخوانستان پندرہ لاکھ لوگوں کے شہدہ کے خون کو ہم نے قربان کر دیا اس کے بعد ہم سنبھال ہی نہیں سکے کوئی ویژن نہیں تھا یہاں جتنی لیڈرشپ آئی چاہے وہ نواز شریف تھے بے نظیر تھی کوئی گئے طالبان میرے بچے ہیں کوئی جلال آباد آپریشن کروا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن باٹم لائن جو ہونی چاہیے تھی کہ وہاں بیٹھ کر ایک اچھی ریاست اسلامی ریاست قائم کرواتے ہیں جو بہت سنہری موقع تھا سنہری موقع تھا تو وہ نہیں انہوں نے کروایا اور پھر وہی ہوا کہ امریکہ نے وہاں آگر بیٹھ گیا اور پھر روس کے برطانیہ کے بعد روس اور روس کے بعد امریکہ نے اب گھٹنے ٹیک دی اب یہ جو اکارڈ ہوئے بہت سے لوگوں کو خوشی ہے مجھے خود بھی بڑی خوشی ہے لیکن مجھے آگے کچھ نظر نہیں آرہا کہ کس طرح سے کیسے اس کو کنٹینیو کریں گے کیسے کلمینیٹ کریں گے دیکھیں یہ معایدہ ہوئے امریکہ اور طالبان اور اشرف غنی سے باہر ابھی تک پوری افغان حکومت باہر ہے اس سے اشرف غنی سے مراد یہ ہے یہ موجودہ حکومت اشرف غنی کی اور عبداللہ عبداللہ کی آپس میں چپکلے چل رہی ہے الیکشنز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے وہ آپس میں لڑنے لگے میں اب جب انٹرا افغان ڈائلوگ ہوگا تو کون جا کر بیٹھے گا وہاں گرینٹر کون ہے یہ جو معایدہ ہوا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان اس کا گرینٹر کون ہے ٹھیک ہے کوئی گرینٹر نہیں نہیں ہے نہیں ایک بات تو انہوں نے ثابت کر دی کہ یہ معایدہ جو ہے یہ اسلامی کی امریٹس وہ انیس سال پہلے کی گرمنٹ سے باہدہ ہوا ہے انیس سال پہلے کی گرمنٹ سے وہی لوگ جن کو عدکڑیاں لگائی ہوئی تھیں آج ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کے بطلب ہے کہ بیج کی انیس سال والی حکومتیں غیر آئین نہیں قرار پائیں بلکل یہی بات ہوگی یہ قسم کی آپ کی طرف اب ایک نیا آئین بننا ہے میں یہ شروع سے کہتا رہا مشہرت صاحب دو دار چھے میں گئے ہوانستان تو وہاں سے پیغام آیا جو پہلے گراؤنڈ بک کرنے گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی کہ جنرل زیولک شہید کی اور جنرل اختر عبدالعوان کی بڑی پذیر آئی ہے یہاں پہ تو آپ عجاز الحق کو اور رحمائیوں کو پہلے کے ریٹائر ہونے کے بعد گراؤنڈ بک کرنے کے لیے گرزائی کی اور مشہرت صاحب کی میٹنگ تھی تو ہم وہاں بیٹے رات کو کھانے والے سے فارغ ہو کر مشہرت صاحب تھے اور کچھ لوگ بیٹے تھے تو انہوں نے کہا کیا دیکھ آپ نے کیا خیال آپ کا میں کہا میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ تو ڈال گلنے والی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر امن قائم ہونے والے انہوں نے کہا آپ یہ بات کر رہے ہیں میں کہا پہلی بات ہے کہ مجورٹی کو منورٹی کو مجورٹی پہ مسلط کر دیا ملکل پھر میں کہا جی ائرپورٹ سے اترا ہوں تو گارڈ آف آنر دیکھا ہے یہاں پر جو سرف کر رہے ہیں بہرے ان کو دیکھا ہے فوجیوں کو دیکھا ہے کہیں پر کوئی پختون بلڈ نظر نہیں آیا جو ایکچل نمائندہ ہے جو ایکچل نمائندہ جو مجورٹی ہے بلکل سمجھ گیا جب ان کی وہاں نمائندگی کوئی نہیں اور ایک آپ نے صدر ان کا پپٹ بٹھا دیا اوپر لاؤ گے کارزائی کی شکل میں یا شرف گانی کی شکل میں تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا وہاں پہ خیر اینیوی وہی بات ہوئی ہم ابھی نکلے ہی تھے وہاں سے ریڈ زون جو تھا امریکن سفادت خانے سے ائرپورٹ جا رہے تھے جیسی ہم نکلے پیشے دماغہ ہوا وہاں پہ اور حالات ملتو آپ نے دیکھ لیا اب پاکستان کا کیا کردار رہا کیا کردار ہونا چاہیے کہ امریکہ کی جب وہاں پٹھائی ہو رہی تھی تو امریکہ کو ایک ویہم پیدا ہو گیا امریکہ اور وہ ویہم کا جو علاج ہے وہ تو حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں ہے امریکہ کو ویہم یہ ہوا کہ میری جتنی پٹھائی ہو رہی ہے یہ پاکستان کروا رہا ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی ہے یا اس کے پیچھے پاکستان کی ایجنسیز ہیں یا یہ ان کا تعلقہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بڑے دبل گیم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ حالانکہ جتنی مایوسی طالبان کے اندر جتنی مایوسی مجاہدین کے اندر پاکستان کے بارے میں خصوصی طور پر غیرت باہیر جو کہ خاص نمائندے تھے ایک متیار کے پاکستان میں چھ سال جل کٹ کر رہے ہیں امریکہ میں تین سال گنتانوں وہ بے میں اور تین سال اور دنیوں کے سب سے بد تنی نقوبت کھانا ہے ہے جی وہاں اور مولا زعیف جو ایک سفارتکار تھے جی وہ چھ سال پوری دنیا میں ایمیونٹی حاصل ہے سفارتکار کو چھ سال کٹ کر رہے ہیں وہاں تو اب ان کے دلوں میں کیا پاکستان کے بارے میں ہوگا لیکن پھر بھی الحمدللہ وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور پاکستان سے ایک منورٹی حکومت جو ہے اس نے اور امریکہ نے پوری کوشش کی کہ یہ جو ویکیوم پیدا ہوا ہے مخوانستان کے اندر اس کو کس طرح سے ہندوستان فیل کر دیں پیسہ ہندوستان نے خرچا بیدہ شاہ ڈیولپمنٹ انہوں نے کروائی ڈیپلومیٹس کی ٹریننگ انڈیا میں ہو رہی تھی پولیس کی ٹریننگ انڈیا میں ہو رہی تھی فوج کی ان کی ٹریننگ انڈیا میں ہو رہی تھی چتنا پیسہ وہاں لگایا ہم نے لیکن نتیجہ زیرو نکلا ہوا آج بھی میرا خیال ہے کہ طالبان کے نزدیک ہندوستان کی قطر کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت نہیں ہے حکومت کے نزدیک بہت ہے کیونکہ یہ لوگ وہاں جا کر پاکستان کے بڑی بلیسنگ ہے یہ اور بیس سال رہے پاکستان میں اور جا کے نمک انڈیا کا ان کا کھایا جا کے اور وہاں سے مذب اپنا وہ کرتے رہے تو آگے اب مجھے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے یہ کہ وہاں پر ایک انٹرا آفغان ڈیالوگ جو ہونا ہے اس میں کون بیٹھے گا کیسے بیٹھے گا آئین کو کیسے تبدیل کیا جائے گا جرگہ لور جرگہ بلائے جائے گا یا کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوں گے پھر معاہدوں کی پاسداری کیسے ہوگی جیسے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ دوسرے دن ہی پانچ ہزار قیدی جو چھوڑنے تھے حکومت نے انکار کر دیا اور اشرف غنی یہ بار بار کہتا رہا ہے جی کون سا معاہدہ کیسا معاہدہ ہمیں تو اعتماد بھی نہیں لیا گیا ہمیں تو پتہ نہیں کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو اس وجہ سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ ابھی فوگی ہے سارا کچھ پھر کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی ہے کہ کیسے ہوا ناظرین آپ نے اپنین دیکھی کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر بھی ابھی بہت سارا الجاؤ ہے ابحام ہے جب تک یہ چیزیں کلیر نہیں ہوتیں جازو لگ صاحب کے نزدیک ہمیں محتاط رہنا ہوگا اس پر صورتحال پر نظر رکھنی ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم